نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیو جیوٹوپ چینل میں آپ کا سواگت ہے سب ہی کسان بھائیو کو گووردن پوزہ کی دیر ساری بدائی آردک صوب کامنائیں باہی دوج کی رام رام کسان بھائیو دیش کی پیاج کی منڈیاں لگ بگ بند ہیں آج بات کریں گے بنگلہ دیش میں اشتتی سامان نے ہونے سے ویپار میں کتنی بڑھوتری ہوئی اس کے علاوہ سرکاری پیاج اور انیمنڈیوں کے بار جو ہول سیلر ہیں وہ پیاج کی اس حساب سے کرید رہے ہیں کسان بھائیو پہلے بات کریں سرکاری پیاج کی تو سرکار ہے پیاج ناپیڈ اور انشی شیپ ہے 35 سے 40 روپے کے بیچ دیش بھر کے بڑے سیروں میں بکری کر رہی ہے تاکہ پیاج کے باؤ کنٹرول میں کی آزاز کے ناسک کی پیاج کی بات کریں تو ناسک کا پیاج لگ بگ 50 روپے کے آس پاس ہے بکرہ ہے جو ٹھیک ٹھاک رہے ہیں مانا جا رہا ہے کسان بھائیو بادرگڑ اور الور کے منڈیوں کی بات کریں تو بادرگڑ اور الور کی منڈیوں کے بار ہول سیلر لگ بگ پیاج کے پچاس سے پچپن روپے پرتی کلو کی حساب سے کرید دی کر رہے ہیں موٹا مال آسانی سے دو جا روپے پرتی چالیس کلو تک بکرہ ہے اور مہاراشتر کی منڈیوں کی بات کریں تو مہاراشتر میں پیاج کی قیمتیں پونے منڈی کے آزاز میں چالیس سے پینتالیس روپے پرتی کلو تھی حالانکہ دیپاولی میں چھوٹی کے بعد بڑے ہول سیلر اب بیاج کی قریدی پچپن روپے پرتی کلو تک بھی قرید رہے ہیں کسان بھائیو بانگلہ دیش کی بات کریں تو بانگلہ دیش میں پچھلے کچھ سمیہ سے سامانشت تھی ہونے سے پیاج نریات بڑھا ہے وہاں بیپار میں پہلے کم ہی دیکھے گئی تھی لیکن اب پرتی دن سب بھی سو سے تین ازار ٹرک ہے بھار سے جاتے ہیں حالانکہ دیپاولی پر نریات پر پرباہ پڑا ہے یعنی دیپاولی پر نریات میں کمی آئی ہے اور یہ سنگ کیا گھٹ کر سات سو ٹرک تک آ گئی ہے لیکن کسان بھائیو دیپاولی کے بعد یعنی بھائی دوز کے بعد کل سے ایک بار پھر نریات میں بڑھوتری ہونے کی سمباؤنیں جتائی جاری ہیں کسان بھائیو بنگلہ دیس بازاروں میں تیجی کا کارن لگاتار بنگلہ دیس کی سرکار نے سیما پرکریہوں کو تیجی سے نپٹنے کے لیے دلی میں اپنے عدکاریوں کو پرشکشن دیا ہے تاکہ پیاج کے آیات میں آسانی ہو سکے کسان بھائیو بنگلہ دیس میں پیاج کے باؤ کی بات کریں تو باتی ہے پیاج لگ بگ پیچیانوے سے سوٹکا کے آس پاس بھکرا ہے کسان بھائیو دیپاولی کے اپلکچ میں مہاراشتر کی منڈیاں لگ بگ سات دنوں تک بند ہو جاتی ہے آپ کو بتا دیں اس کارنے ٹھیک سے انمان نہیں لگایا جا سکتا کہ آنے والے دنوں میں پیاج کا آوک کتنی ہوگی حالانکہ مانا جارہا ہے کہ دیپاولی کے بعد پیاج کی آوک ہے گھٹنے کا انمانیاں جیسے ہی سوموار کو منڈی کھولے گی سوموار کے بعد پیاج کی آوک دیرے دیرے کم ہونے لگے گی اور پیاج کے باؤں میں تیجی بنتی جائے گی تھوکوہ پریوے والسیلر کا ماننا ہے کہ دیسمبر تک پیاج کے باؤں میں ٹھیک ٹھیک تیجی بنے گی حالانکہ الور ہے کئی انستانوں کا پیاج آنے سے پیاج کے باؤں میں کچھ دنوں تک شتیرتہ بنی رہ سکتی ہے کسان بھائیو آپ کو بتا دیں کہ اس سمیں پیاج کی اچھی کچھ ڈیمانڈ بنی ہوئی ہے اور پیاج کی آوک بھی کم ہے آگے بھی تیجی کا جھک رکھ جاری رہے گا ایسا والسیلروں کا ماننا ہے والسیلروں کا ماننا ہے کہ کسانوں کو نئے پیاج کے باؤں بھی ٹھیک ٹاک ملیں گے کئی سالوں بعد کسانوں کو اس بار نئے پیاج کے باؤں اچھے ملنے کی امید ہے دنیا بات